السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید آئے آپ خیریت سے ہوں گے آج کس کی تاریخ عرص ہے کس کے عرص کی تاریخ ہے کونسے اللہ والوں کے آج وہی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں جمعہ کا مبارک دن ہے ستائیس زلقادہ ہے سمجھے چودہ سو بیالیس آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں عرص پاک حضرت خواجہ کمال الدین اللہ مچشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کون ہیں کب پیدا ہوئے ہیں بہت شوٹ بائیو گرافی میں آپ کے بیان کروں گا آپ اس کی بکیے بغیر اس کو پورا سننے انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ میں اس بیان کو اپنے ختم کر دوں گا اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اللہ والوں کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے قرآن ملتا ہے من کو شانتی ملتی ہے سمجھے من و کامنائے پوری ہو جاتی ہیں انشاءاللہ اللہ والوں کے دربار سے بہت کچھ ملتا ہے تو بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں حضرت خواجہ کمال الدین اللہ مچشتی یہ کب پیدا ہوئے آپ پیدا ہوئے ہیں چھ سو چھپن ہجری میں کتنی چھ سو چھپن ہجری اور اب کتنی چل رہی ہے چودہ سو بیالیس دوستو ایک بڑی خوشی کی بات بتاؤں میں آپ کو جب میں نے چودہ سو بیالیس میں سے چھ سو چھپن نکل پتا کتنا عدد آیا دل میرا خوش ہو گیا سات سو چھاسی سبحان اللہ سات سو چھاسی سال پہلے حضرت کی ولادت ہوئی تھی آپ اتر پردیس کے عبد میں پیدا ہوئے آپ حسینی ساتھ آتا ہیں یعنی آپ کا سلسلہ نصف جو ہے آپ کی پیلی جو ہے آپ کی جنم کنڈلی ہندی میں بولیں گے جنم کنڈلی آپ کی جنم کنڈلی حسینی سیدوں سے ملتی ہے سبحان اللہ اور آپ کے حضرت خواجہ سید نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بھتیجے ہوتے ہیں سبحان اللہ چراغ دہلوی کے نام سے آپ نے سنا ہوگا دہلی میں بڑا مشہور بزرگ ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں اور بھی بہت ساری ہاں پر خصوصیتیں ہیں یہ حضرت خواجہ کمال الدین چشتی حضرت محمود حضرت خواجہ سید نصیر الدین چراغ دہلوی کے آپ بھتیجے ہوتے ہیں آپ نے جوان ہونے تک حدیث تفسیر فقہ اصول اور دیگر تمام علوم میں معرفت حاصل کر لی یعنی جتنے بھی علوم ہوتے ہیں جتنے علم جتنے سبزیکٹ عالم مفتی دنیا کا بڑا سے بڑا مفتی جتنے بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے جوان ہونے سے پہلے یہ سارے علوم آپ نے سیکھ لیے تھے سبحان اللہ آپ حضرت خواجہ سید نصیر الدین محمود چشتی چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور سلوک کی تمام راہیں آپ سے ہی تمام تعلیم آپ سے ہی آپ نے حاصل کی ہے یعنی چراغ دہلوی کے آپ بھتیجے ہیں آپ سے ہی آپ نے پڑا ہے آپ سے ہی آپ نے سلوک اور فقیری حاصل کی ہے سبحان اللہ اب آپ دیکھئے آج کے لوگ کیا کہہ دیتے ہیں ارے مولانا لوگوں کو فقیروں کا راستہ الگ ہے یہ کمال الدین چشتی الحمدللہ یہ دنیا بھر میں اپنے زمانے میں علامہ کہلاتے تھے اور علامہ کا مطلب ہوتا بہت بڑے پڑے لکھیں بہت زیادہ قابل بہت زیادہ اسپرٹ سمجھیں نبیدوان بہت زیادہ ماہر نپونو ہندیم بولیں گے نپونو تو بہت زیادہ بتا یہ اب اتنے بڑے فقیر بھی تھے اور اتنے بڑے دنیا کے عالم بھی تھے علامہ کہلاتے تھے سبحان اللہ تو سمجھ لو جو بھی ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا سمجھے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا انتقال کب ہوا آپ نے دنیا سے پردہ کب فرمایا تو دوستو آپ نے ستائیس دلقادہ جی آج ستائیس دلقادہ ہے الحمدللہ جمعہ کا دن بھی ہے اور اس وقت جب آپ نے پردہ فرمایا تھا تب ستائیس دلقادہ تھی اور آج بھی ستائیس دلقادہ ہے تو آج آپ کا عرص کا دن ہے آپ کو زیادہ زیادہ حضرت کے لیے یہ سالح سواب کریں اور اس وقت انگریزی تاریخ کیا چل لیتی ہے بھی میں بتا دوں کہ دسمبر کا مہینہ تھا اور تیرہ سو پچپن اسوی چل لیتی اب چل لیتی دوہزار اکیس جولائے کا مہینہ آئے اس وقت تا دسمبر کا مہینہ آپ کا مزار دہلی میں حضرت خواجہ سید نصیر الدین محمود چشتی چراغ دہلی کے مزار کے بگل میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ نے سنا حضرت خواجہ کمال الدین چشتی اللہ رحمت و رضوان اب آپ کے جو والد تھے ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں اور بات ختم کر دوں حضرت سید عبد الرحمن بن سید یحیہ یعنی آپ کے والد کا نام حضرت عبد الرحمن اور اپنے دادا کا نام سید یحیہ تھا تو بس تین مرتبہ آپ کو قلوب اللہ شریف پڑھنا ہے شروع میں اور آخر میں دروشیب چاہاں پانچ مرتبہ پڑھ لینا چاہاں تین مرتبہ پڑھ لینا اور ہاتھ اٹھا کے حضرت کے لیے دعا کر دینا یہ ہو گیا حضرت کا تذکہ اس کو آپ شیئر کریں لائک کریں میں ہوں کبیر رحمت قادی الحسان امام جامعہ مسجد دیلی خیالہ 830 آپ ہیں ہمارے مائی امام یوٹیوب چینل پر اس کو شیئر کر دیں لائک کریں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ